اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَاللَّذِي فَلَكَ الْحَبَّ وَبْبَرَعَ النَّاسَمَا اِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الْأُمِّي صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِزُنُي إِلَّا مُنَافِقُنُ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کی جس نے گھٹلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا یہ علامت ہے حضرت علی المتزا سے پیار ایمان کی اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا دوست ہے ہر مومن کا ولی ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا اندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا فَقَالَ اللَّهُ مَاتِنِ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ عِلَيْكِ یاکُلُ مَائِ حَازَتْ تَهْنِ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں کہتے ہیں فَجَاهُ أَلِيُّنْ فَأَقَالَ مَاهُ تو حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ دناول فرمایا اور حضرت امی عطیہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے قَالَ فَسَّمِتُ رَسُولَ اللَّهُ حضرت امی عطیہ کہتی ہے یہ میں نے خود حضور سے جنا کہ آقا کریم علیہ السلام وَهُوَ رَافِنْ يَدَيْهِ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کیا سنو ذرا لفظ اللہم لا تُمِتْنِ حَتَّى تُرِيَنِ عَلِيًّا اے اللہ جب تک علی نہیں آجاتا میں اس کو دیکھنی لیتا مجھے موت نہ تا فرمانا اللہ اکبر یہ حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بھی رحمت سے روایت کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کہتی ہے لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقْ وَلَا يُبْغِزُهُ مُومِن کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا یہ پکی علامت ہے بلکہ اس نوان کے ساتھ کہ قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں بات آگے بڑھ رہی ہے حضرت عبرہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں اور زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم پہ پہ پہنچے تو حضور نے عزت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر حضور نے فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں لوگوں نے کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں کہا کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرما اللہم من کنتو مولا ہو فعالی مولا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے عزت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ اور حضرت علی المرتضہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی کا مسلم من عیسی اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے جن کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہو گئے یہودی بھی اور عیسائی بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا ان پر تحمت لگائی ان کی ماں پر تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے ان کے قتل کے درپیہ ہوئے برباد ہو گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی برباد ہو گئے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یحلق فی رجلان محبن مفرتن و مبغزن حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آکے دو گروہ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پال رہا ہے اور حضرت علی المتضا کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارہ نہ ہو تو پھر بھی سمجھو بربادی آگئی ہے اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں حضرت علی سے بھی پیار کریں اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے تھے جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے ان کو بھی اپنا مقتدہ اور امام مانیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهُ عُمَرِ اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص اس کا نام عمر ہے وَأَسْتَكُهُمْ حَيَاءً عثمان اور جو حیاء میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے اور ایک روایت میں وَأَكْزَاهُمْ عَلِيٌ اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے اور پھر حضور نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدْ بِنْ ثَابَتْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے وَأَكْرَاهُمْ عُبَيْ بِنْ قَاب اور سب سے بڑا کاری میری امت میں عبی بن قاب ہے وَآلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُوَازْ بِنْ جَبَل اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا مُوازْ بِنْ جَبَل ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ أَمِينٌ اور ہر امت کا کوئی امین ہے وَأَمِينُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجرہ اور اس امت کا مین ابو عبیدہ بن جرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سارے سے اب بھی مختلف پھول ہیں آج لوگوں کے اندرز بھی ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے حضرت صاحب زیادہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے کی نیت تو کچھ اور تھی کہ صاحب زیادہ صاحب کو پھرسائیں گے تو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو حضرت سیدہ فاطمہ افضل ہیں اور یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں تو آپ فرمانے لگے اس کی نیت سے تو آگا ہو گئے فرمانے لگے بیلیا اگر دیکھیں بیٹی ہونے کی حسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھیں بیوی ہونے کی حسیت سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیوی ہے علی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا مو بند ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی تو کسی کو کوئی حضور نے یہ سارے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی ہے کوئی شان کا مالک تھا کوئی شان کا مالک ہے کسی کو حبر اللمہ کہا کسی کو امین و حاضر اللمہ کہا کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان حضرت سعید کے لئے کہا عرمِ یاساد فداقا امی وابی سارا زمانہ حضورﷺ کو کہتا ہے کہ حضورﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان لیکن حضرت سعید کے کمان کے چلے میں تیر چڑھایا کہا عرمِ یاساد فداقا امی وابی ساتھ تیر تھنکو تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان وہ بھی عزت دی ہے نا وہ بھی عزت دی تو کوئی حضور کا رازدان ہے کوئی حضور کا خادم ہے کوئی صاحب نال ہے حضور علیہ السلام کے نالین اٹھاتا ہے بلال کا مرطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہے شاہ کی نماز کھڑی ہوئی حضور نے نماز شاہ پڑھائی نماز شاہ پڑھا کر کے حضور جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ کاشانِ انور کی طرف چل پڑے تو جب حضور چل پڑے تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چلا چونکہ میری غرص تھی میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے آپ کے لئے اور اپنے لئے مغفت کی دعا کرواؤں گا حضور سے تو ماں نے پوچھنا تھا بیٹے حضور سے دعا کروائیے تو میں کیا جواب دوں گا تو میری خواہش تھی کہ میں حضور سے ملو حضور سے حرص کرو حضور میرے لئے اور میری ماں کے لئے مغفت کی دعا کر دیجئے میں حضور کے پیچھے چلا فسامیہ سوتی تو میرے پوں سے آواز پیدا ہوئی تو آقا کریم نے سنا فقالا من حاضا حضور تو حضور نے فرمایا کون ہے حضور ہے رخ بھی نہیں موڑا ویسے کہا کون ہے اس ساتھ ہی کہہ دیا حضور ہے کل تو میں نے کہا کہ نعم جی حضور میں حضور ہوں اب اگلی بات میں نے کرنی تھی کہ میں کس لئے آیا ہوں لیکن حضور نے فرمایا ماہ آجتو کا غفر اللہ لاکا والے امے کا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے کیا کام ہے خوزیفہ کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اچھا جب انسان نے کوئی سوال ترتیب دیا ہوا ہو تو ایسے ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں چپ کا چپ کے کہوں آگے کیا حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے غفر اللہ لاکا والے امے کا ماں آجاتو کا تجھے کیا غرض ہے کس لیے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے تو میں اب خموش تو پھر حضور نے خود ہی فرما اِنَّ حَزَ مَلَكُن لَمْ يَنزَلِ الْأَرْضَ قَتْو قَبْلَ حَزِهِ اللَّلَةِ اِسْتَازَنَ رَبَّهُ اَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِ بِعَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّرَةُ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کہ کہا کہ اے حزیفہ سنو پھر جو تمہارا مطالبہ دعوت پورا ہو گیا ایک میری بات بھی سنو یہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ آیا نہیں ہے اور اللہ سے خصوصی اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا ہے اور مجھے بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ جللہ شانو آل و صحابے نبی کی عظمت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائی آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں ہر 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 رکنا رکنا ہر موسیقی